تو آج ہم لوگ ایک ایسے موبائل فون کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ انفینکس خود تو جو ہے اتنا مارکیٹنگ نہیں کر رہا ہے اس کے لیے کہن یار اس پرائز رینج میں یہ موبائل فون یار کمال کا ہے اور پرسنلی مجھے کافی اچھا لگا ہے تو اس میں دو ویریشن آ رہے ہیں کون کون سے آ رہے ہیں پرائز بھی بہت اچھی ہے فینکس نے کمال کیا لیکن چھپا رہا ہے پتہ نہیں کیوں اس موبائل میں کیا سپیسکیشنز ہیں کیا کیمرا ہے کیا بیٹری ہے سب کچھ ڈسکس کریں گے آج ہم اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے موبائل فون کا نام بتا دوں آپ کو انفینکس سمارٹ ایٹ نام ہے اسے کے لیے دو ویریشنز دو ویرینٹس میں لانچ ہوئی ایک ہے انفینکس سمارٹ ایٹ اور دوسرہ سمارٹ ایش ڈی سمارٹ ایٹ ایش ڈی اب من دونوں میں ڈیفرنس یہ آ رہا ہے سمارٹ ایٹ ایش ڈی جو ہے وہ پاکستانی مارکیٹ میں بائیس ہزار پانچ دو ساٹھ روپے کا ہے جبکہ بات کرے سمارٹ ایٹ کی تو آپ کو تیس ہزار ملپ تیس ہزار پانچ دو روپے میں آپ کو مل جاتا ہے لیکن تیس ہزار مارکیٹ میں آپ کو یہ مل جاتا ہے اگر جان پیچان والا ہے کیونکہ پاکستان میں تو ایسا ہی جان پیچان پاکستانیوں کی بہت زیادہ رہتی ہے تو آپ کو یہ تیس سے بھی نیچے کا دے دے گا انفینکس سمارٹ ایٹ ایش ڈی کی بات کریں اس میں سمز جو ہیں آپ کو دول سم کے ساتھ ملتا ہے ڈسپلی ٹائپ جو ہے یپی ایس ڈی نائن ڈی ہٹس کے ساتھ آپ کو مل جاتی ہے ویدھ فائی فنڈٹ نیٹس کے ساتھ آپ کو سمارٹ ایش ڈی جو ہے سمارٹ ایٹ ایش ڈی جو ہے وہ مل جاتا ہے ریزولیشن کی بات کریں تو سیون ٹوین ٹی بائی سکسٹین ٹویل پگزل آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے ریشو جو ہے ٹوین ٹوائی نائن ریشو ہے ڈیسپلی سائز کی بات کریں ٹوین ٹ آپ کو دیا گیا ہے جو آئیٹ ایس ٹویکہ کی تی سکس ٹویک ہے بھیو جو ہے وہ آکھتاگور کا جی پی یو میل جی ای samples پر لگایا ہے خ sir gezeigt rated slot آپ کو ملتیا ہے ھانٹرنال سٹوریج ہے چھوٹھ جی بھی اور تین جی بھی ریم کے ساتھ day sample کیونکہ یہ چھوٹر موڈل اور چھوٹے موڈل میں آپ کو 64GB کیونکہ بائیس سار پاکستانی مارکیٹ میں مل رہا ہے پھون کی اگر لک کی بات کریں نا یہ بلکل آئی فون جیسا ہے اس کی جو ہے لک آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اور کافی اچھا ایک یونیک قسم کا موبائل آپ کہہ سکتو یار دیکھنے کو مل رہا ہے کیمرے کی بات کریں تو سمارٹ ایٹ ایش ڈی کا جو کیمرہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے 13 میگا پکزل آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اب بات کرتے ہیں بیٹری اور چارجنگ پر بیٹری جو ہے وہ باقی موبائل فونس کی طرح پائیس سو ایمی ایج بیٹری اس میں گیون دی گئے یہ جبکہ چارجنگ کی بات کریں تو دس وارڈ کا وائیڈ چارجر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا اور اس پرائیس ٹیگ میں میں تو یہ جس سوچ رہا ہوں کہ اس پرائیس ٹیگ میں وائیڈ چارجر آپ کو دس وارڈ کا دیکھنے کو مل جاتا 12000 روپے میں اور یہ ہے یہ باعث سے اگر آپ مارکٹ جاؤ تو آپ کو نیچے بھی ملے گا کیونکہ موبائل کی پرائیس کافی زیادہ ڈاؤن ہوئی ہے کافی اچھا ایک کہہ سکتے ہو انفینکس نے یہ موڈل نکالا اور مجھے پرسنلی خود جو ہے کافی زیادہ پسند آیا کہ انفینکس نے اتنی اچھی اچھی چیزیں جو ہے اپنے اس موڈل میں دی ہیں جو کہ کافی اچھا ہے سمارٹ سیون کی بات کر اس میں کچھ ایسی چیزیں تھی جو کہ تھوڑی بہت مسنگ تھی لیکن سمارٹ ایٹ میں تھا کہ انہوں نے وہ ساری چیزیں نکال دی اور میرے خیال سے انفینکس جو ہے اب آپ اوپر کی سوچ رہا ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ انفینکس واقعی چھا رہا ہے پرائز کی بات کریں مالب تیس ہزار پانچ سس کی پرائز ہے لیکن آپ کو تیس ہزار میں آس پاس مل جاتا ہے اگر کوئی جاننے والا نہیں اگر جاننے والا ہے پاکستان میں ویسے بھی آپ لوگوں کے رشتے کافی زیادہ نکل آتے ہیں کہیں نکل آتے ہیں تو یہ کہ اگر جاننے والا ہے اوٹھائیس ستہ اس کا بھی آپ کو دے سکتا ہے وہ اس پر ڈیبینڈ کرتا ہے کہ آپ کو دے رہا یا نہیں دے رہا باڈی کی بات کریں یار بیلڈ کی بیلڈ اس کا ایک گلاس فرانٹ ہے پلاسٹک کا جو ہے وہ بیک ہے اور پلاسٹک فریم اس کی لگائی گئی ہے وہ دول سم کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے ڈسپلی جو ہے ڈسپلی جو ہے یپی ایس ایسے دی اس میں 90 ہرس بیت 500 نیٹس آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے سائل جو ہے سمارٹ ایٹ ایش ڈی جو ہے 6.6 انچز کی دیکھنے کو مل جاتی ہے ریزولیشن جو ہے سمارٹ ایٹ ایش ڈی والی 720 x 1612 پکزل ہے ریشو جو ہے وہ 12 20 x 9 ریشو ہے پیچر کی بات کریں تو سنسر میں آپ کو فنگر پرنٹ جو کہ وہ بھی سائیڈ ماؤنٹ جو کہ سمارٹ ایٹ ایش ڈی میں بھی ایویلی بل ہے آپریٹنگ سسٹم کی بات کریں تو انڈرویڈ 13 سیم وہی سمارٹ ایٹ ایش ڈی والا پروسیسر ہے چپ سیٹ کی بات کریں سیم وہی سمارٹ ایٹ ایش ڈی والا یونی سوک تی سکھ یورو سکس کا پروسیسر دیا گیا ہے سی پیو اوکٹا پور کا جی پیو میل جی سیون کا سم وہی سمارٹ ایٹ ایش ڈی میں گون دی گئی ہے کارٹ سلوٹ جو ہے وہ مایکرو ایسی ڈی ڈیڈیکیٹر سلوٹ کے ساتھ آپ کو میل جاتا ہے انٹرنل استورال جو ہے وہ وان ٹوانٹی ایٹ جی بی chemicals آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے من کیمرے کی بات کریں 13 میکا پیگزل سمارٹ ایٹ ایش ڈی والا ہے سلفی کے ایم کی بات کریں سمارٹ ایٹ ایش ڈی والا 8 میکا پیگزل بیٹری اور چارجنگ کی اگر بات کریں تو یہاں پر 5000 mAh بیٹری اور سیم وہی سمارٹ 8 HD والا 10 وارڈ کا وائیڈ چارجر آپ کو دیکھنے کو مل جائے تب سمارٹ 8 اور سمارٹ 8 HD میں ڈیفرنس کیا ہے یہاں پر جسٹ سٹوریج کا ڈیفرنس آ رہا ہے تین چونسٹ والا جائے وہ سڑے بائیس میں آپ کو مل رہا ہے مطلب بائیس میں ہی سمجھ لو مطلب اوپر نیچے تھوڑا ہو جاتا ہے اور جو انفینکس کا سمارٹ 8 ہے وہ آپ کو ایک سو اٹھائیس آٹھ جی بی کی ساتھ مل جاتا ہے مطلب کہ اگر آپ بہت ہیوی گیمنگ وغیرہ نہیں کر رہے ہو تو میرے نہیں خیال کہ آپ سمارٹ 8 کی طرف جائے اگر آپ نارمل یوز کے لیے موبائل فون لینا چاہ رہے تو سمارٹ 8 HD is best کیونکہ ایک تو پرائز بھی کم ہے اور وہی سب چیزیں ہیں جو کہ سمارٹ 8 میں دی گئی ہیں سمارٹ 8 HD جو ہے نا یار یہ ایک تو پرائز میں بھی کم ہے سمارٹ 8 میں لگائی گئی ہیں اب جسٹ ڈیفرنس ان دونوں میں اتنا آ رہا ہے کہ سٹوریج جو ہے سمارٹ 8 HD کے وہ 64 GB اور سمارٹ 8 کے وہ ایک سو اٹھائیس جی بی ہے ریڈگیٹر میمری کارڈ سلوٹ مل رہا ہے اور میرا مشورہ یہ ہے اگر آپ بہت زیادہ گیمنگ والی سائٹ پر نہیں اور بہت ہیوی یوزیج نہیں ہے آپ جو ہوا سمارٹ 8 ہی سمارٹ 8 HD ہی لے لو اس میں اگر سٹوریج کا تھوڑا ایشوار ہے 64 GB کافی زیادہ ہوتی ہے اگر آپ کو سٹوریج کا تھوڑا مسئلہ بھی آ رہا ہے تو آپ یار ایک 64 GB کا میمری کارڈ لے لو جو کے ساتھ 800 روپے میں مل جاتا ہے وہ ڈال لو اور ایکسٹر سٹوریج آپ کو 64 GB کی اور مل جائے گی تو وہ ایک سو اٹھائیس ہی بن جاتا ہے یہاں سے اس رس سے زیادہ بہتر ہے باقی سب کچھ وہی ہے کچھ بھی اس میں چاہیئی نہیں ہے ایش ڈی کی طرف میرا زیادہ اس ٹائم سمجھ لے کے رجحان ہے کہ آپ ایش ڈی لیں کیونکہ اگر آپ نارمل یوز کے لیے بات کریں تو بہت زیادہ ڈیفرنس لیں گے 8 GB اور 3 GB میں تھوڑا سا ڈیفرنس آرہا رہے ہیں اگر آپ نارمل یوز کے لیے تو ایش ڈی کی طرف ہی جائیں کیوں آپ لوگ جو ہے وہ 8 سے 10 ہزار روپے زیادہ پی کریں گے تو میرا یہی ماننا ہے کہ موبائل کافی اچھا ہے سب وہی چیزیں ہیں سمارٹ ایش ڈی والی اور سمارٹ ایڈ میں ہیں وہی چیزیں ہیں جہاں سٹوریج کا ڈیفرنس آرہا ہے اور کوئی اس میں زیادہ ڈیفرنس نہیں آرہا تو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو ہوپس آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو اگر کچھ رہ گیا ہو تو مجھے کائنڈلی بتا دیجئے گا میں کومنٹ میں آپ کو بتا دوں گا تو خوش رہیے آبات رہیے مجھ بھی اپنی دوم میں یاد رکھئے تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک ہے ٹھیک کیر گوڈ بائی